سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل پاک رپیرنگ سینٹر کو اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پاک رپیرنگ سینٹر دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں روٹری کمپریسر کے بارے میں اس کی کومن رننگ سٹارٹنگ کو کیسے ٹریس کرتے ہیں اگر آپ کے پاس جو انا وہ فیلحال اس کے اوپر یہ پلاسٹک کا یہ کور لگا ہوا ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ کومن رننگ اور سٹارٹنگ کونسی ہے یہ اس کی رننگ ہے اور یہ اس کی جو انا وہ کومن ہے اور یہ سٹارٹنگ ہے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے ٹھیک ہے میں اس کے پتار دیتا ہوں اگر آپ کے پاس نہیں ہے یہ بالکل جو انا وہ پلین ہے اس کے اوپر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا رننگ کونسی ہے سٹارٹنگ کونسی ہے اور کومن کونسی ہے تو پھر ہم کیسے اس کو ٹریس کریں گے تو دوستو ہم اس کو دیجٹال میٹر کی ذریعے ہم اس کو ٹریس کریں گے اس کی کومن کونسی ہے اور سٹارٹن کونسی ہے تو دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے دوستو آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکائب کریں ساتھ دیکھیں گے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے تو چلو دوستو ویڈیو سٹار کرتے ہیں یہ دیکھیں میں اب اس کو یہ ڈیٹیل میٹر ہے اس کو میں رکھتا ہوں کنٹینوٹی پہ یہ دیکھیں ٹھیک ہے میں نے اس کو یہاں پہ ہم پہ اس کو سٹ کیا ہے یہ دیکھیں اب اس کو میں اب یہاں پہ رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے نظر آئے تو دوستو اب ہم نے کرنا کیا ہے یہ اس کی ٹرمینال ہیں تین اس کے سٹیپ ہیں سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ لگا کے چیک کرنا ہے دو وائر جو میرے پاس پروب ہیں ٹھیک ہے یہ والی اور یہ اس پہ ہم نے کنٹینوٹی چیک کرنی ہے اس کے بعد پھر اس پہ کرنی ہے ٹھیک ہے پھر یہ دو پہ یہ والے دو آخری والے جو دو پائن ہے اس پہ ہم نے یہ تین سٹیپ ہے ٹوٹل بنیں گے باری باری ہم نے اس پہ کنٹینوٹی چیک کرنی ہے کہ ہمارے دیکھیں کہ ہماری ان پہ کتنی ریڈنگ آ رہی ہے تو دوستو اس کا فارمولا وہی ہے جو ہم نے کوئی بھی جباری سنگر فیس جو ہےنا وہ جس پہ ہم کپیسٹر لگاتے ہیں ان کے جو ہےنا وہ اس کی کامرانی سٹارٹی کرنے ٹریس کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے کمپریسر ہو یا اس کی یہ والے جو ہےنا وہ فین موٹر آرڈور فین موٹر ہو یہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد ریفریجیٹر کا کمپریسر ہو اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں سیلنگ فین ہو کوئی بھی اس طرح کی چیزیں ہیں وہ اس کا طریقہ سیم ہے چلے دوستو اب میں اس کو جو ہےنا وہ اس کی کامرانی سٹارٹنگ جو ہےنا وہ ٹریس کرتا ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے یہ والے پوائنٹ پر رکھ کے اس پوائنٹ پر لگاتے ہیں ٹھیک ہے ون پوائنٹ ٹھیک ہے فور ہے تھری یا فور ٹھیک ہے ون پوائنٹ فور ون پوائنٹ اس کو میں ساتھ ساتھ آپ جو بھی لکھ لیتا ہوں تاکہ بعد میں آپ کو آپ بول نہ سکیں یہ ہماری دو پوائنٹ یہ والا اور یہ والا پوائنٹ پر لگایا اب یہ والے پوائنٹ اور یہ والے پوائنٹ پر لگاتے ہیں یہ جو ٹرمینل جو ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہے فور پوائنٹ ون ٹھیک ہے فور پوائنٹ ون یہ والا ٹرمینل اور یہ والا ٹرمینل تھا فور پوائنٹ ون اب یہ دو ٹرمینل رہے گے یعنی کہ یہ سٹرپ آخری ہے ٹھیک ہے اس پہ کتنی ہے فور پوائنٹ تھری تو دوستو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا جن دو ٹرمینل کے درمیان سب سے زیادہ ریڈنگ آئے گی وہ ہوگی ہماری رننگ اور سٹارٹنگ یہ دیکھیں یہ میں نے ڈائیگرام بنائی تھی یہ والے پوائنٹ پہ اور یہ والے پوائنٹ پہ ٹھیک ہے یہ دو ٹرمینل پہ آئی تھی ون پوائنٹ فائیو ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ہم نے کیا کیا یہ ٹرمینل پہ اور یہ ٹرمینل دونوں ٹرمینل میں ہم نے کنٹیٹوٹیز کی چیک کی تو اس کی تھی فور پوائنٹ ون یہ دیکھیں میں نے اس کی بنایا ہوگا ہے یہ دیکھیں آپ اس طرح اس کی ڈائیگرام بنا کے ساتھ ساتھ لکھتے جائیں ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہم نے ان دون ٹرمینل پہ ہم نے چیک کی یہ تو 4.3 آئی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ جن دون ٹرمینل میں سب سے زیادہ ریڈنگ آئی تھی وہ تھی ہماری رننگ اور سٹارٹنگ یہ ہمارے رننگ اور سٹارٹنگ ہوگی یہ دیکھیں یہ ورہ پوائنٹ اور یہ ورہ پوائنٹ رننگ اور سٹارٹنگ یہ ہماری آٹومیٹکلی کومن فائنڈ ہوگی یہ ہماری کومن ہوگی یہ ہماری رننگ اور سٹارٹنگ ہوگی کومن تو ہوگی یہ والی اب ان دونوں میں سے رننگ کورس ہی اور سٹارٹنگ کورس ہی ہے پھر ہم نے کیا کیا اس ٹرمینل پر لگا کے اس پر لگایا تو 1.5 آئی تھی اور ادھر اس کومن پر لگا کے اس والی ٹرمینل پر لگایا تھا تو یہ ہمارے آئی تھی 4.1 اب ان دونوں میں سے زیادہ کون سی ہے یہ والی زیادہ ہے ٹھیک ہے 4.1 اس کا مطلب ہے یہ والی ٹرمینل کومن پر لگا کے ہم نے یہاں پہ لگایا 4.1 آئے تھے اس کا مطلب ہے کہ اس کی ریڈنز زیادہ ہے یہ ہے سٹارٹنگ اور یہ ہے رننگ ٹھیک ہے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ دیئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے